موسیقی موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ میرا نام مباشر لکمان ہے ہم لوگ اپنے سعود پنجاب کے دورے پہ ہیں اور یہ بالکل ایک اکسٹریم بورڈر ہے ایریا بیٹوین سندھ اور پنجاب یہ سڑک آکے جو جاری ہے وہ جو آپ براج دیکھ رہے ہیں بہت بڑا یہ بیسیکلی سی پیک کے لیے سڑک بنائی جاری ہے اور یہاں پہ لیکن ان علاقے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا جمہوریت سے یہاں پہ کون جیتا کون ہارا اسے فرق نہیں پڑتا یہاں پہ گندگی ڈھیر ان کا سیورج کا نظام نہیں ہے پانی کا نظام نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ جو نئی جیتنے والے ہیں وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں لیکن آج ہم جائیں گے جمال دین والی یہاں سے وہاں مقدوم احمد محمود صاحب کو ملیں گے ہم ان سے دیکھیں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے بارے میں پھر کھراسچ کی ٹیم جو ہے وہاں سے جائے گی اچھ شریف اچھ شریف وہاں پہ دو بڑے مزار ہیں ادھر سے ہوتے ہوئے ہم وہاں کے کینڈیڈیٹس کو دیکھنے چاہتے ہیں دو سگے بھائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے میں ہیں کدھر کا پانی بندہ جی آئیں 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 بتائیں مجھے یہ ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں جو نظر آ رہے ہیں ہماری گیسٹ ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شمائی پانی ہے چھ مہ کا اس میں بھی چھٹی ہوتی ہے کبھی ہفتے میں دو دن باندھ ہو جاتا ہے کبھی ایک دن باندھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی مشکلیں آسان کرے ووٹ کس کو ڈالنا ہے آپ نے پی ٹی آئی کو پہلے والوں نے کچھ کیا نہیں نہیں کوئی شاہر نہیں کی پی ٹی آئی کا کوئی امید ہے امید ہے آپ کو دیکھیں گے تو پھر ہی پتا چلے گا کیا کرنا ہے آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اویرنس ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں مخدومز ہیں اور پشت در پشت جہاں پہ انہوں نے ان کی ملازمتیں کی ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو اویرنس ہو رہی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اچھی گورنمنٹ چلائے گی کہ بری گورنمنٹ چلائے گی لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے لوگوں کو خوپ کافی اب دینا شروع کر دی ہے اور وہ ہمیں اب لویسٹ سٹراٹا جو ہے سوسائٹی کا اس میں نظر آتا ہے جمال دین والی کے بعد اچھریف اچھریف کے بعد بھالپور بھالپور کے بعد لودرہ لودرہ کے پاس واپس ملتان ایک سٹاپ کے لیے پھر دیکھتے ہیں ڈی جی خان رکھنی سخی سرور ان علاقوں سے ہوتی ہوئی کھرہ سچ کی ٹیم جو ہے وہ آپ تک لے کے آئی گی کہ بیالیس سیٹیں ناشنل اسیمبلی کی سل پنجاب سے کون جیت رہا ہے سٹے ٹیون ہم یہاں پہ بٹھیں جی جمال دین والی اور مقدوم احمد محمود فارمہ گوونر آف پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت امپورٹنٹ رہنما سل پنجاب سے ہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے مقدوم صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیں کہ اوورال پہلے تو رحیم یار خان اور پھر سل پنجاب اس کی کیا سیٹویشن ہے تینکیو ویری مچ مباشر صاحب آپ میرے غریب خانے پہ حادر ہوئے مجھے بڑی خوشی ہے آپ سے میرا تعلق جو ہے وہ بہت پرانا ہے اور سکول کا تعلق ہے اور میں آپ کا شکریہ دکرتا ہوں رہیم یار خان تھوڑا سا یونیک سیاست ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بلدیاتی الیکشن جو حالی میں ہوئے اس میں پیپلز پارٹی نے رہیم یار خان زلے میں اکاسی سیٹیں جی تھی اور نون لیگ نے بیتالیس جی تھی یہ کوئی مزاق کی بات نہیں تھی اس وقت نون لیگ جوبن پہ تھی ان کی حکومت تھی پنجاب میں ان کی حکومت تھی فیڈل گورنمنٹ میں لیکن عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گوڈ گاوننس ایکچولی گوڈ پولٹکس اور ہم نے اس گھر میں جہاں بیٹھے ہیں جمالنوالی اس نے ہمیشہ گوڈ گاوننس پہ زور دیا ہے امانداری پہ زور دیا ہے دیانتداری پہ زور دیا ہے ہمارا ویجن ہیلتھ ایجوکیشن سینیٹیشن کے بارے میں پورے زلے نے دیکھا ہے خان پورٹ سیٹی ہماری ایک پرانی قدیم سیٹی ہے وہاں پر سینیٹیشن کا بہت پرانا مسئلہ تھا حال ہی نہیں ہوتا تھا وہ جمالنوالی کے گھرانے نے حال کیا جب میں نازم تھا تو لوکل گوڈ گوڈگنٹ الیکشن میں تو ہم نے یہاں چھے قومی اسیملی کی سیٹیں تیرہ صبحی اسیمیلی کی سیٹیں لوکل گوڈگنٹ الیکشن میں تیر کے نشان پر ہم نے چھے کی چھے قومی اسیملی کی سیٹیں جیتیں اور اس لیے رزالٹ آیا ہے ایٹی ون سیٹز پیپلز پارٹی انفارٹی ٹو سیٹس پی ایم ایل این اور دو سیٹیں ملی پی تی آئے پورے زلے میں اس دفعہ میں جو موڈ دیکھ رہا ہوں عوام کا ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے اور ہمیں پذیرائی بھی مل رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیئرمنشپ تھی میرے بیٹا جو جیتا ایٹی ون سیٹس لے کے وہ ہم سے چھین لی گئی اور اوپن لی چھینی گئی پورے زلے نے دیکھا چھینی گئی اور کروڑوں روپے میں خرید و فروفت ہوئی خرید و فروفت ابھی بھی ہو رہی ہے اب جنرل خرید و فروفت کرنا مشکل ہے پرٹیکولر کرنا آسان ہے چیئرمن خریدے جا رہے ہیں چیئرمن اس وقت بھی خریدے گئے سولہ اب بھی خریدے جائیں گے لیکن جو جو چیئرمن اس دفعہ بکے گا وہ اپنا ذاتی گھر کا پولنگ بھی نہیں جیسے گے کیونکہ چیئرمن کو خریدنا آسان ہے ووٹر کا ذہن بدلنا بہت مشکل ہے چیئرمن تو بک جائے گا جس کی اب کیا کہتے ہیں ٹوکے لگے ہیں اس کی کماد کو نہیں اس ذلے میں تو کمال یہ ہوئی ہے مبشا صاحب اس گنے کے سیزن میں صرف جی ڈی 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 شگر مل تھی جس نے نہ کٹوٹی کی ہے زمین دار کی نہ ریٹ کم کی ہے اور ہم نے سالہ کا سالہ جو نقصان تھا وہ خود اٹھایا ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو اس وقت الیکشنز بھی لڑھنے ہیں انہوں نے زمین دار کا استحصال کی ہے اس کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اور وہ جو رییکشن ہے وہ پورے ظلم ہے اور اس رییکشن کا جو ہے وہ ریزارٹ جو ہے پچیس جولائے کو آ جائے گا جتنے مرضی چیرمن بکھ جائیں جتنے مرضی کاؤنسلہ بکھ جائیں عوام کا موڈ بہت خراب ہے اچھا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی برینڈنگ تو مجھے بہت نظر آتی ہے لیکن کیا ان کے کینیڈیٹس کی چوئیس صحیح ہے دیکھیں رحیم یا خان میں نے پہلے کہا یونیک ظل ہے یہاں پر میں نے سپیس دی نہیں پی ٹی آئے کو یہاں پر ہم ایکٹیو رہے ہم چاہے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ تھے ہم ایکٹیو تھے اس کا ریزارٹ میں نے بتایا نا لوکل کاؤنسل میں ایٹی وان سیٹس پی 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 فورٹی ٹو سیٹس نون صرف دو سیٹیں پی ٹی آئے تو پی ٹی آئے گراؤنڈ پہ ایکزسٹ اس طرح سے نہیں کرتی جس طرح سے باقی جگہوں پہ کرتی ہے رحیم یا خان میں سپیس ہم نے نہیں دی ان کو یہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے اس ظلے میں نون ورسز پی 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 آجے اب باقی پورے ساؤت پنجاب کی کیا سیٹویشن ہے ساؤت پنجاب میں ہماری سیٹویشن ماشاءاللہ ہمیں بڑی امید تھی سیٹویشن ہماری بڑی بہتر ہو جاتی لیکن وہ یہاں پہ صوبہ محاذ بنوایا گیا آپ کے سامنے پھر اس پورے صوبہ محاذ کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تو اس ویہ سے ہمیں سیٹ بیک ہوا نہیں تو وہ جو لوگ صوبہ محاذ کے تھے وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اس لیے ہماری پوزیشن جو ہے وہ رہیم یا خان میں بہت اچھی ہے بہاورپل میں اچھی ہے لیہ میں اچھی ہے مزفرگڑ میں اچھی ہے ملتان میں اچھی ہے اور ویہاری میں بھی ہماری نتاشہ لانی ہیں وہ بھی ان کی بھی پوزیشن اچھی ہے تو ہماری پوزیشن پچھلی دفعہ سے تو بہت بہتر ہے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پورے ساؤت میں صرف تین قومی اسیمیل کی سیٹیں ہم جیتے تھے اس دفعہ میرا اندازہ ہے کہ آپ ڈبل فگر کلوس کریں گے اچھے یہ پہلی باری ہوگا کہ ساؤت کا جو ووٹر ہے وہ لہور کو نہیں دیکھ رہا وہ نہ ٹرڈیشنلی ہوتا ہے کہ لہور میں جو حکومت بنا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ملے جا کے تاکہ ہم مرات لیں اس دفعہ وہ اپنے صوبے کی ڈیمانڈ کے اوپر کھڑی ہیں تو اس سے کیا ایڈوانٹیج ہے دیکھیں اس خطے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ سات سو عرب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے پنجاب کا وہ اس میں ان کو حصہ نہیں ملا آپ کو اندازہ کریں کہ سات سو عرب روپے جو ترقیاتی سالانہ بجٹ ہے پنجاب کا اگر آپ ہر ایم پی اے کو پنجاب اسیملی میں دو عرب روپے اس کے حلقے کے لیے دے دیں تب بھی آپ کے پاس ایک سو عرب بج جاتا ہے تو انہوں نے سات سو عرب روپے کے ساتھ جو میس مینجمنٹ کی ہے جو انہوں نے سات سو عرب کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو محسوس کر رہے یہاں کا ووٹر کیونکہ یہاں سڑکیں ٹوٹی نہیں ہیں یا سکول کام نہیں کر رہے یا ہیلٹھ فسیلیٹیز کام نہیں کر رہی یا سینٹیشن کام نہیں کر رہی اور جب یہ لوگ اس سات سو عرب کی تقسیم کو دیکھتے ہیں تو صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں میں آپ کی توسع سے اس کیمرے کے سامنے ناظرین کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سات سو عرب روپے پرونیشل فائننس کمیشن کے تحت تقسیم ہوتا این ایف سی کے تحت تو آپ کا فیڈل گورنٹ کا بجٹ تقسیم ہونا شروع ہو گیا ہے پرونیشل فائننس کمیشن کے تحت اگر یہ سات سو عرب روپے تقسیم ہوتا صوبے کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا صوبے کا مطالبہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے خرج کریں میں ایک پرسنل سوال پوچھنا ہے ذرا پینفل سوال جس جس کو آپ نے سیاست میں انٹری دی وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ باتیں سناتا ہے یہ صدیوں سے ہوتا ہے ایک تو نہیں ہے کہیں ہیں سانے آپ اس ظلے میں جتنے لوگ الیکشن لارے ہیں تمام کے تمام اس یونیورسٹی سے گریجوئٹ ہو کے گئے ہیں یہ ایک پولیٹیکل یونیورسٹی ہے یہاں سے آتے ہیں داخلہ لیتے ہیں گریجوئیشن کرتے ہیں اس کے بعد میرے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کسی کا بھی نام لے لیں چھے قومی اسمیت تیرہ صوبائی ہیں جو بھی میرے خلاف کھڑا ہے میرا ہی گریجوئٹ ہے سدیوں سے ہوتا ہے حضرت علی کا کول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شرط سے ڈرو تو میں تو مائن نہیں کرتا بالکل میرے ساتھ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا بہت دفعہ ہو چکا ہے اور میں نے امیزت ہوئے ہیں یہ مجھے بتا ہے زرداری صاحب کی ایک بات میں نے درا دیا لوگوں کو کہ حکومت ہماری ہوگی تو حکومت کس طرح سے ان کی ہوگی دیکھیں پچیس جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے میرا خیال ہے ایک سو بہتر سیٹیں چاہیے گملڈ بنانے کے لیے میں نہیں دیکھتا کسی جماعت کو اس کے قریب جاتا ہوئے بھی میں ایکوی لیبریم دیکھ رہا ہوں تین بڑی جماعتیں تینوں بڑی جماعتوں کا ایکوی لیبریم ہوگا اور ایکویشن ایسی بنے گی کہ تینوں برابر برابر ہوں گی آگے پیچھے ٹین فیفٹین پلاس مائنس تو ان کو آپس میں ہی بیٹھنا پڑے گا اور میں نہیں دیکھ رہا کسی ایک جماعت کو سویپ کرتے ہوئے بلکل نہیں دیکھ رہا اور یہ میں نائنٹین ایٹی فائیو سے الیکشن لڑا ہوں نائنٹین ایٹی فائیو کی اسیملی کا بھی محصہ تھا اور میں اب تو ٹو تھاوزن ایٹین ہے اب میں خود نہیں لڑا میرے بیٹے لڑا رہے ہیں لیکن میں سیاست میں حصہ لے رہا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ کلیر کٹ میجورٹی کسی کو نہیں ملنے والی لاسٹ پریشن نواز شریف آ رہے اللہ کریں آئیں اگر وہ آئیں گے تو ان کی پارٹی بچے گی اگر وہ نہ آئے تو پارٹ جائے گی آپ کے کیا انتاظر ان کو صحیح جگہ سے روکنے والوں نے روکا تو رک جائیں گے اور اگر ان کو زیادہ لفٹ نہ کسی نے کرائی تو وہ آ جائیں گے مقتوم احمد رمون تینکیو بیرمائی جناب تینکیو ہم یہاں پہ موجود ہیں مقدوم شہاب الدین صاحب کے ڈیرے پہ اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پاکستان کے وزیر بھی رہ چکے ہیں بڑے پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹالورٹس میں سے ان کا نام آتا ہے آج بھی اپنے جھنڈا لے کے کھڑے میں پیپلز پارٹی کا اپنے گھر پہ مقدوم صاحب کیا سیچویشن ہے الیکشن میں الحمدللہ میں تو جی پر امید ہوں اللہ کے فیض و فضل سے کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زلے میں دسٹرک رہیم یار خان میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور یہاں چھ سیٹے ہیں چھے سے میں سمجھتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ ہم چار تو ضرور جیتیں گے اور پانچویں بھی انشاءاللہ ہم نکال لیں گے تو حکومت آپ کس کی دیکھتے ہیں حکومت دیکھئے جی میں ارز کرتا ہوں مخلوط حکومت آئے گی اس میں پیپلز پارٹی کی بہت ہی ضرورت پڑے گی جو بھی بنانے ہیں چاہے گا حکومت تو اگر امران صاحب نے تنکار کر دیا ہے نہیں دیکھئے یہ ابھی اس کے بعد جب جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر کافی کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں امران خان صاحب اب تجربہ ہو گیا ہے تو اتنی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی فلیکسیبیلیٹی ہر سیاستدان ضرور دکھاتا ہے آج ہے جی انڈویجلی یہ چار سیٹیں جو آپ کنفرمڈ جیتنے میں یہ کون کون سی ہیں یہ نہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں اچھی بات نہیں رہی جس کا نام نہیں لوں گا ناراض ہو جائے گا مجھ سے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ وہ دو کسی اور کی ہیں یہ جو دو ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ جیت سکتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں اگر آپ اجازت ہیں تو میں آپ سے الیکشن سے ہٹ کر سوال ہوں بہت خوشی سے کیونکہ آپ فائنانس کا پورٹ فولیو آپ کے پاس رہا ہے آپ نے پاکستان کے بجٹس بھی پرپیر کی ہیں اب جو بھی حکومت آئی گی وہ چلے گی کیسے دیکھیں جناب بات یہ ہے کرنچ تو ہے ریسورس اویلیبیلیٹی نہیں ہے ریسورس موبیلیزیشن بہت مشکل ہو گئی ہے ٹیکسز آپ کتنے لگائیں گے دیکھیں آپ پتھر کو نچوڑیں تو اس میں سے کوئی جوس نہیں نکلے گا اب آپ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ آپ مزید ٹیکسیشن نہیں کر سکتے جسے کہتے ہیں نا ریسورس موبیلیزیشن وہ بہت مشکل ہو گئی ہے اب جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ہاؤس وائف بجٹ بناتی ہے جو اس کے پاس اویلیبیل ہوتی ہیں ریسورس اس سے بناتی ہے لیکن حکومت اس کے برعکس وہ اس کے اپنے اخراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر وہ ریسورس موبیلیزیشن کرتے ہیں تو اس لیے جو سرکاری بجٹ ہے وہ ہاؤس وائف کے بجٹ سے مختلف ہوتا ہے لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریسورس موبیلیزیشن جو ہے ریسورس موبیلیزیشن کیا ہے یہ جو آپ کو ریسورسیں جو کہ آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں جسے آپ حکومت کو پیسہ ملتا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے ان سے لینا اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹرڈیشنلی ساؤتھ پنجاب جو ہے یہ جاتا ہے پاور جس کی بھی ہوتی ہے پنجاب کے اندر ان کے ساتھ مل جاتا ہے اب اگر پی ایم ایل این ہوتی ہے یا پی ٹی آئی ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں کتنا تکلیف دے آپ سر گزارشی ہے یہ مزاج پورے پاکستان کا ہے سرکاری درباری مزاج پورے پاکستان میں ہے صرف ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے آپ کس کے ساتھ پرفر کریں گے کون سے دونوں پی ایم ایل این این پی ٹی آئی یہ میرے اب یہ ذاتی رائے ہے اس کا تعلق پارٹی سے نہیں میں پی ٹی آئی کو پسند کروں گا آپ پی ٹی آئی کو پرفر کریں گے جس پہانے آپ نے اپنے حلقے کی یوتھ کو بھی پکڑ لیا کہ وہ آپ کو ووٹ دے جی یوتھ مجھے ووٹ دے رہی ہے الحمدللہ یوتھ آپ کو ووٹ دے رہی ہے اچھا اگین اپنے پرسنل کوئیسٹن کہ محترمہ آپ نے دیکھی ہیں آپ نے بھٹو صاحب کو دیکھا اب آپ بلاول کو دیکھ رہی ہیں تینوں میں بہتر کون تھا دیکھئے بات یہ ہے بھٹو صاحب بہت سینئر تھے میں دو تین دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئے میرے والد صاحب کے ساتھ بہت ان کا تعلق تھا 1962 میں وہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے دوست تھے رہتے تھے پھر ہمارا بھٹو کے ساتھ ایک روحانی تعلق بھی ہے کافی بھٹو حضرات جو ہماری درگاہ سے ریلیٹڈ ہیں اور تعلق رکھتے ہیں بھٹو صاحب تو بہت سینئر ہیں ان کو تو ہم نے دور سے دیکھا ہے محترمہ کے ساتھ میں دو دفعہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے وزیر بنایا کانفیڈنس تھا ان کو جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا انٹرنیشنلی اور کوئی ضرورت پڑ گئی اور وہ نہیں جا سکتی تھی تو پوری کابینہ میں میرا انتخاب کر دیتا ہے آپ انگریزی اچھی بولتے تو ہیں نہیں یہ بات نہیں مجھے کہا کہ میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں جو سواب پرسنیلیٹی خرشید شاہ تو نہیں جا سکتے خرشید شاہ صاحب سندھ میں تو بہت مقبول ہیں میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں دوسری بات ہے کیا بلاول وہ خلا پور کر سکتے وقت ملنے دے اب وہ کافی پک اپ کر گئے ان میں میں سمجھتا ہوں صلاحیت ہے اور وہ جلدی پک اپ کر رہے ہیں اور ان میں وہ جو ہوتی تھی بات کہ وہ بات نہیں ہے مگدون صاحب مگدون صاحب ثانکہ Pro مگدون صاحب مڈ格 مسلم понятно اس دافا پی ٹی آئی کو دینگے چینج جائے چاہیے چوٹرہ ڈیزل پتryل ساہب مانگ گیا انشاءاللہ ہیل سار پی ٹی کر ساتھ دینگے پس نہیں طdollar ان پی ٹی تھا ابھی جو ہے نا شیر کو دیں گے مقدوم شاہ وہ دین اب راستی وانٹ ہے ہمارے ان کو ہی دیتے ہوتے ابھی ہم بستی کی حل سے آ رہے ہیں وہاں پہ جو جنون میں نے دیکھا ہے نا جو میرے قائد نے پودا لگایا تھا آج وہ پودا شجر بن چکا ہے اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں ہم کلین سویپ کریں گے اور ان کو جنوبی پنجاب میں کوئی امیدوار نہیں ملے گا اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے تحریک انصاف کامیاب ہوگی اور وزیراعظم بنے گا میرا خان اور انشاءاللہ ان چوروں کو لٹینوں کو یہ ورنک دے رہے ہیں ہم کہ اب تم لوگ آ رہے ہو اور انشاءاللہ ڈیالا جیل میں ہی جاؤ گے تم لوگ میں آج کہتا ہوں کہ تبدیلی آئی نہیں یہاں احمد پور میں تبدیلی آ چکی ہے یہاں کے پنڈالے سے سج رہے ہیں جیسے لاہور میں جلسہ ہو رہا ہو اور یہ جو نواز شریف ہے دنیا کا کرپٹ آدمی یہ بند ہو چکا انشاءاللہ یہ واپس جائے گا یہ سلاکھوں کے پیچھے جائے گا یہ سیاست نہیں کر سکتا اس کی بیٹی مریم نواز یہ بھی سلاکھوں کے پیچھے جائے گی انشاءاللہ اور یہ میرا ایک اور خواب ہے کہ اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نو کریں ڈونے ہیں پاکستان کبھی کسی سے بھی نہیں مانگے گا یہ تیس سال سے نواز شریف لوٹ رہا ہے تین سال سے ہمیں مقروض کر رہا ہے آپ اپنے تیجوریاں بھر بھر کر لندن کے محلات اور لندن کے بینک بھر رہا ہے ہمیں تین سے نفرت ہے ہمیں تین سے تنگ ہیں خدا نے جان ٹھڑوائی امران خان کو اللہ بزیر اعظم بنائے ہمارا انشاءاللہ بہت لیڈر ہے یہ انشاءاللہ سب پاکستان نیا بنے گا کردوں سے ہمیں نجات ملے گی ملک میں خوشحالی ہوگی جنوبی پنجاب انشاءاللہ طریق انصاف کا کلا ثابت ہوگا اور جنوبی پنجاب سے انشاءاللہ طریق انصاف کلین سویپ کرے گی تبدیلی آ نہیں گئی تبدیلی آئی ہوئی ہے آگئی ہے لوگوں میں شہر آ گیا ہے یہ istہم تو کیوں گے آئیورا ہے ہمار علیہ آ ہمارتے ہوگا آجی وٹ کس کا ہے عمران خان گا بی آپ عمران خان گا بی آپ عمران خان گا باز مقدوم کو ٹکٹ نہیں ملے اس لئے وجہ سے انہوں نے بتایا بھی نہیں ہے کیا کیا نہیں بتایا کہ کس کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے مقدوموں سے پوچھ کے دینا ہے ووٹ جی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا باز مقدوم کے ساتھ آپ کو مقدوم سا بتائیں گے آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے یہ علمیہ ان حلقوں کا ابھی بھی کہ مقدوم بتائیں گے ان کو کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا بیسیکلی ہم اس وقت کھڑیں این اے ون ڈیبل سیون میں یہ سارے این اے ون ڈیبل سیون کے ووٹر ہیں یہاں سے مقدوم کسر و بختیار جو ہیں وہ سامنے ہیں اور مقدوم شہاب الدین پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دون کے مقدوم مویر دین ان دونوں کو انہوں نے ہرائیا ہوا بھی ہے اس حلقے میں پاکستان طریقہ انصاف سے ایک حسر و بختیار اب کھڑیں اور یعنی ان کی سٹرانگ سیچویشن اس وقت یہاں پہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سٹرانگ ووٹ ہے ان جنرل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرٹ رہیم یار خان میں چھے نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں دو جو ہے وہ پاکستان بیپلز پارٹی یقینی طور پر جیت رہی ہے جبکہ دو پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے ایک کے اوپر بڑا مقابلہ کانٹیک ہے اور ایک جو ہے وہ آزاد امیدوار نکال سکتے ہیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں رہیم یار خان سے اوچ شریف کی طرف اور پھر آپ کو ہم وہاں کی سمری جو ہے وہ بھی دیکھیں گے ٹیک اپ ریک آپ کو ہم بتاؤں کہ ہم اس وقت اوچ شریف کے اندر کھڑے ہیں اوچ شریف جو ہے یہ پوری دنیا میں یونیٹڈ نیشنز کے مطابق یہ ایک لسٹڈ کمیونٹی ہے یا شہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے انہوں نے کہا ہے غالباً یہاں دنیا کے سب سے پرانے ٹریسز ہمیں ملتے ہیں سوفیزم کے اور یعنی سینٹھوڈ کے یہاں سے اور یہاں بڑے نوادرات بھی ایک فیملی کے پاس موجود ہیں اب چلتے ہیں یہاں سے سمی گلانی صاحب اور جناب افتخار گلانی صاحب الیکشنز لڑے ہیں ان کا بھی حال دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے کانفرنٹ ہیں یا کتنے کانفرنٹ نہیں ہیں لیکن بہرحال اوچ شریف آنا یہ بزاتے خود ایک ایکسپیرینس ہے اور میں سمیتا ہوں کہ ہر ایک کو آنا چاہیے زندگی میں ایک دفعہ ہم یہاں پہ اس وقت اوچ شریف کے اندر ہیں اور بڑا اوورویلمنگ قسم کا یہ ایکسپیرینس ہے ہم تو الیکشنز کور کرنے آئے تھے اللہ تعالی نے ہمیں ایسی چیزیں دکھا دی ہیں جسے آنکھیں بھی کلتی ہیں اور دل بھی اور میں دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سب کو وہ دکھائے گلانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو میں نے شکریہ دا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں ایسی چیزیں دکھا دیں اور لوگوں کو بتائیں گے آپ ہمارے ساتھیوں کو کہ آپ نے آج ہمیں کیا کیا دکھایا موٹے موٹے چند چیزیں مین چیزیں جی جس پہ ہیں وہ حضرت تویس کرنی کے دانت ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ جھاڑو مبارک جو فتح مکہ کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کعبہ میں استعمال فرمایا اور حضرت علی نے جو مختلف جنگوں میں تلوار استعمال کی اور ہمارے دادا حضور غوث پاک کا وہ جبا جس میں اشرفیاں تھی جو چوروں کے سامنے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا یہ مین چیزیں ہیں جناب اللہ تعالی ان کی برکت سے سب کو وہ جو ہے ان کے سواب بڑھائے اور بکشش کا ذریعہ ہو کیونکہ یہی چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ رہ گئی ہیں اور یہی ان کی ایک قسم کی گواہیاں رہ گئی ہیں ہمارے درمیان آج آپ مجھے بتائیں اپنے حلقے کا جہاں سے آپ الیکشن لڑے آپ نے ہارنا تو ہے نہیں تو آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں وہاں سے مجھے یہ بتائیں یہ بات یہ کہ میں تو ایک معذور سے بندہ ہوں یہ لوگوں کی مہربانی ہے جی اور میرے تو دو رشتے ویسے بھی نہیں ہیں نہ چچا ہے نہ پھوپی ہے تو یہ لوگوں سے ہی یہی پیار کا رشتہ ہے جی اور میرا نام ادھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہومیو پیت ایم پی اے نفع نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں دیتا اور سب سے بڑی بات ہی مبشر صاحب یہ ہے کہ ہمارے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں ہم نے آج تک روایتی ایم پی اے والا کام نہیں کیا کہ جو گئی دروازے بند کر دو صاحب نہا رہے ہیں صاحب کرنی جس حالت میں بیٹے ہوتے ہیں بلا لیتے ہیں اور جو اپنے بس میں ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس پر ہی کیا لگ رہے آپ کو آپ کی بڑی نظر ہے اس دفعہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے اور عمران خان واحد میں نے اپنے کیونکہ میرے والد بھی چھے دفعہ رہے ہیں اور یہ میرا بھی کنزیکٹیب بائیس سال کا ٹینیور ہے تو میں نے یہ فرس ٹائم دیکھا ہے کہ کوئی ایسا جورت مند قسم کا سیاستدان آیا ہے کہ جس نے ان کے پیٹ سے پیسے نکالے ہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے کیونکہ ہمارا ہر آنے والا بچہ ڈیڑھ لاکھ کا کرزہ دار ہے اور یہ پیسہ میں نے میری غلطی بھی یہ صرف یہی تھی جس کی وجہ سے میری ٹکٹ پیچھے دفعہ کھینچ لی گئی تھی کہ میں نے یہی کہا تھا کہ تین ہزار کنال کے گھر میں رہنے والے کو اٹھ دس منلے اور بیس منلے کے گھر میں رہنے والے کے مسئلے پتہ نہیں ہیں اور جو وعدے کی ہیں یہاں میاں صاحب تشریف لائے تھے بڑے میاں صاحب انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں یہ بند بنوا دوں گا داؤن سٹریم پہ جو جس سے کہ ہمارا تقریباً بیس تھی چالیس کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے جس کی آبادی جو ہے مور دن پرنٹی فائف تھاؤزن ہے پیپل ہے تو وہ بھی وہ اس در بند تو بند ایمٹی بھی نہیں نہیں لی تو چار دفعہ تو آپ الیکشن جیت چکے ہیں تو اتھارا تو آپ کا وزن ہونا چاہیے تھا کہ آپ کروالے تھے بند جو ہے سر میرے فنڈز نہیں دی انہوں نے میں جب بھی فنڈز کیلئے گیا ہوں تو انہیں کہا جی حمزہ کے پاس جائیں جب حمزہ شاہ باز صاحب کے پاس جاتا تو وہ کہتے دی جی آپ رانہ سنا اللہ کے پاس جائیں رانہ سنا اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتے دی شہر علی گرچانی کے پاس جائیں اب میں بھی جی گدی نشین ہوں میرے بھی فالورز ہیں دس لاکھ سے اوپر تو میں میرا یہ تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ مجھے وہ پنگ پانگ بال کی طرح ہی در ادھر کرتے رہے اور میں ان کا پچاسی سے دوست ہوں جی یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کے دوست تھے وہ کسی کے دوست ہیں ہیں نہیں اب تو میرا بھی تجربہ یہی کسی کے نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھی میرے مجھے نون ٹکٹ دے کے دوسرے دن کہتا کہ نیازی گروہ میں چلے جائیں آپ کو اس وقت کیسا لگا جب سامنے آیا کہ جی ناموس رسالت کا جو ایشو ہوا ہے دیکھیں جی اس وقت بدقسم دی ہے کہ میں خود رسالت محب کی زیارت پر گیا ہوا تھا اور میں نے پہلا بندہ تھا جس نے ایجیٹیشن کیا اور یہ بھی کہا کہا دیکھیں صاحب ناموس رسالت پر پاکستان ہر مسلمان جو کلمہ کو ہے دیکھیں جی بات یہ کہ میڈیا آپ کا اتنا چلا گیا ہے آگے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز کا بتا ہے کیا ہمارے پاس تو کوئی ہندو کام نہیں کرنا ہماری ملوں میں سے تو کوئی ایسا بندہ نہیں پکڑا گیا یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کے آپ کو میں اتنا کہوں گا کہ اگر حضور پاک کی رسالت محب کی کسی بات پہ اگر ان کی شان پہ حرف آتا ہے تو ہم we are not مسلم ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں پاکستان بناتا پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہ یہ بناتا کہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ کریں آجا آپ کے علکے میں باقی جماعتوں کا کیا کیا میرے خیال میں جی کہ اس وقت نواب صاحب جو ہے وہ اٹھائیس بائیس سال کے بعد سیاست سے آؤٹ رہنے کے بعد تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنے برخوردار کو یہاں پر کھڑا کیا ہے دوسری طرف یہ نواب عباسی صاحب کی بات ہے نواب عباسی صاحب جی آجی اور دوسر پہلے جو ہے وہ ایک حادثاتی طور پر ایک دفعہ ایمینے بن گئے تھے کیونکہ وہ دو ہزار آٹھ میں ادھر سے بینظیر صاحبہ کی شہادت ہو گئی ادھر سے لال مسجد کا واقعہ ہو گیا تھا ادھر سے ہماری جو کاف لیگ تھی وہ کاتل لیگ میں کنورٹ ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ حادثاتی طور پر وہ جیت گئے تھے ورنہ ان سے دیم ان کو تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے مشہر صاحب میں جو میرے مقصد جو ہے نا اس جماعت میں آنے کا وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ میں اور سمی گلانی صاحب مل کے ہم نے جنوبی مجاب کے صوبے کی اور سرائی کی صوبے کی بھالی کے لیے وہ کرنے ہم نے تخت لاہور سے جہاں چھوڑا ہے آپ کیا سمی گلانی صاحب کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ ان کو بھی پڑھ رہا ہے انشاءاللہ 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 لوگوں میں جتنا جذبہ ہے پی ٹی آئی کے لیے آج ہم لوگ ایسی جگہ پہ رہے ہیں ادھ شریف میں لوگ تو آپ کو جانتے ہیں کسی سے بھی زیادہ میری میری تو میں تو جو پیچھے ہے کہ میں گدی نشین بھی ہوں جہاں پہ ادھ شریف میں آپ کو جانتے ہیں لوگ میں تو یہ کہہ رہا ہوں مجھے بھی جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں جی نہیں میں جس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹیاں تو بعد میں آئی ہیں نا آپ سمجھے تیہتر کے بعد آئی ہیں نا تو آپ کے اباؤ اجدار توفر میں میرے والد تو جی فورٹی سکس میں سرائی تو میں کوئی کہہ رہا ہوں نا تو ہماری وجہ شورت تو یہ تھی نا جی جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں جی کیونکہ ہمارے جو خانوادہ ہے ان کو سب سے ادھا شوق پڑھائی لکھائی کا تھا اور آپ کو یہ نالج کیلئے ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی جو تھی فیروس شہ تغلق نے قائم کی تھی اور حضرت مخدوم جانیاں جانگوہی تو اس کے باعث چانس میں تھے وہ بھی یہی قائم ہوئی تھی جام حضرت سے پرانی ہے وہ یہ میں تکا ہوں جی گلانی صاحب سلام علیکم لگتا ہے ون سیون فور میں اب آپ کے لئے جیت پوری ہے انشاءاللہ جی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب مباشر بھائی ہم بہت کفٹ اولو میں ہیں اور حالانکہ میرا ایک ونگ میرے ساتھ نہیں چل رہا احمد پور سے غزین عباسی صاحب ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا لیکن وہ اپنی فیملی کی باؤنڈنگ کی وجہ سے آہ نواب بھاول عباسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود عباسی صاحب فیملی کٹی ہے پھر بھی ہم انشاءاللہ کلین سوپ کریں گے تو آچھا نواب وہ بھالپور کے ہیں الیکشن یہاں سے لڑ رہے ہیں نواب وہ بھالپور بیسیکلی احمد پور سے بلون کرتے ہیں احمد پور سے بلون کرتے ہیں یہ جو قریب ہے یہاں پہ جہاں سے مڑ کے آئے جی جہاں سے آپ مڑ کر رہے ہیں یہ ان کی پریویس کونسٹوینسی رہی ہے یہاں سے چار دفعہ وہ ایم این ای الیکٹ ہوئے ہیں لیکن گزشتہ بیس سال سے وہ پولیٹک سے آہ باہر سے آجہ جو آپ کے آہ میں بھائی کہوں گا بھائی ہیں وہ بھی یہاں سے بڑے بار جیتے رہے آپ کے خلاف اس سے کھڑے ہیں تو ان کا آپ کیا کریں گے توڑ کیا کریں گے ان کا ان کو جو پیشی آہ گزشتہ دور میں بنے تھے وہ نون کی آہ بیس تھی بیسکلی وہ نون کی سپورٹ تھی اس دفعہ ان کا آہ حالات ٹھیک نہیں ہے اس دفعہ وہ تھرڈ نون کے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی کے حالات ٹھیک نہیں ہے دونوں 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 کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دھڑے کو آپ کو ملنا شروع ہو گئے ہیں ان کے دھڑا ان کے الیکشن کونٹیسٹ کرنے سے پہلے ہی ہم پیشے پانچ سال میں وہ علاقے میں رہی نہیں ہے تو اس وجہ سے بہت ساتھ دھڑا ان کا ٹوٹ کر ہمارے پاس آ گیا تھا ایفین سے چاہا اور میں اس وجہ سے بہت کمفورٹیبل ہوں آچھا تو آپ کا اہی کی ونگ آپ کا ماشاءاللہ جنہ پاری ہے جی اور احمد پور میں ونگ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم عباسی صحبان دونوں اکٹھے اکٹھے بھی ہیں ہم ان سے زیادہ ووٹ لے گئے ہیں اچھ شریف میں اور سراؤنڈنگ ایریاز میں کیا پوزیشن آپ کی پارٹی کی پی ٹی آئی کا احمد پور میں زیادہ ووٹے جی اور اچھ کے ہلکے میں قدرے کام ہیں اسے لیکن ہمارا پی ٹی آئی کا ایک جذبہ سونگ تو ہے نا سونگ ہے سونگ ہے اور جو ہمارے جوان بچے ہیں ان میں بہت جوش اور جذبہ بھی ہیں سارے میں دیکھ رہے ہوں سارے کھڑے ہیں نوجوان ہی کھڑے ہیں نظارے ہمیں اس دفعہ الیکشن میں ولولا نظر اور یہ تین گرمی ہے موسم ہے مباشر بھی ہم ابھی جو ایک جلسہ کر کے آ رہے ہیں اس میں آہ فورٹی پلس ٹیمپریچر تھا اور دو گھنٹے وہاں ہم لوگ آہ 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 تکاری ہوتی ہیں لوگ آہ جوش اور جذبے سے بیٹھ رہے ہیں اگر آپ وہ ٹیمپریچر اور وہ کراوڈ دیکھتے اتنا چارج کراوڈ تھا تو آپ کو محسوس ہوتا کہ لوگ ہمارے سے کتنی نحبت یہ مجھے بتائیں کہ کیا پچیس جولائی کو آپ بوٹر اپنے نکال لیں گے پولنگ بوٹ تک کیونکہ اصل گیم تو وہ ہے سر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہم پریویسٹی بھی یہ کام کرتے رہے ہیں ہمارے لئے کوئی شور نہیں ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا اور ٹرن آوٹ بھی اچھا ہوگا تو آپ یہاں سے اپنی اور پیر صاحب کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ جیت رہے ہیں ہم انشاءاللہ جی آہ کمفٹیبل بھی نہیں ہے ہمارے دونوں مخالفین کو ابھی میں افسوس کروں گا جا کے کہ آپ پہلے خود ہی ان کے لئے مخالفین فیل کر رہے ہیں اور اس وقت سے وہ ان کے چہرے دیکھیں آپ ان کے کیمپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دیار نوٹ کمفٹیبل بس وہ خانہ پوری تو ہوتی ہے چلے جی گوڈ لک آپ دیکھتے ہیں آپ کا حلکہ بھی نکل گئے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کا گزائی بہت بہت شکریہ دوہزار اٹھارہ میں حلکہ ان اے ون سیون فور جو ہے یہ اصل میں پچھلی دفعہ ری ڈو ہے ان اے ون ایٹ تھری کا اور دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس حلکے کے افراد جو ہیں تقریبا سات لاکھ کی عبادی ہے یہاں پہ اور اس پہ احمد پور شرکیہ مینسپل کمیٹی اچ شریف مینسپل کمیٹی اور احمد پور شرکیہ کے تحصیل تائروائی اور چنی گوٹ اچ گلانی اوش بخاری کلاب اور سکیل یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں یہاں پہ نمائی برادریوں میں اباسی ہیں گلانی ہیں ملک ہیں چننڑ ہے راج پور شیخ اور آخر میں امیر بھاولپور صادق محمد خان کا محل جو ہے صادق گڑ وہ بھی اسی علاقے میں یہاں ہے اور اس کا محور سمجھا جاتا ہے سیاست کا یہاں پہ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ این اے ون سیون فور میں اچ شریف میں پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ سویل کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے یہاں پہ اپنا ووٹ بنا رہی ہے اور ہو یہ رہا ہے کہ جو ٹرڈیشنل یہاں کے مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے پارٹسپنٹس ہیں وہ بہت کمزور وکٹ پر نظر آ رہے ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں انہوں نے گیو اپ کر دی اپنی ٹکٹ اور اب وہ ازاد امیدواری ہیں سے تلڑے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں گو ان کا ووٹ بینک ہے اور بڑا ڈیپ روٹڈ ووٹ بینک ہے اور اب ان کو سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے اور ہم سال پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں کل آپ کے پاس آئیں گے بھاولپور سے لودرا سے اور دیگر علاقوں سے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا سیچویشن ہے اللہ حافظ رحمت شریف